دوستو بارٹا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جبساز ادارہ ہے اس کے برائے راس ملازمین کی تعداد تقریباً 90 ہزار ہے اور بالواسطہ اس کے علاوہ ہے ٹومس بارٹا کی کمیابی کا سفر ایک مصدور کے ایک فکرے سے شروع ہوا اور اس کے بعد وہ کسی جگہ رکا نہیں وہ مصدور اب بوڑا ہو چکا تھا واجبی اسی تعلیم تھی لیکن تجربات سے معلومات تھا وہ زندگی کے پرپیچ راستوں سے خوب واقف تھا یہ اسی بوڑے مصدور کے تجربات سے برکور فقراتا جس نے اسے عام موچی سے ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک بنا دیا جس کا آج بھی شہرہ ہے ٹومس نے موچی کا کام شروع کیا اس کے لیے ایک دکان گولی اور سات مصدور بھی رکھ لیے یہ چند مہینے دکان چلا پایا تھا لیکن اسے ہر قدم پر ناکامی ہو رہی تھی لوگ اس کے بنائے ہوئے جوتے نہیں خرید دیتے اور ملازمین بھی اس سے خوش نہ تھے ٹومس ہمت ہار کے گھر بیٹھ گیا دکان پر جانا چھوڑ دیا اور پریشان سا رہنے لگا انہی دنوں ایک شناز بوڑے مصدور سے ملاقات ہوئی اس نے اس کے چہرے پر پریشانی بامت لی اور وجہ پوچی تو ٹومس نے ساری صورتحال بتا دی بوڑے مصدور نے کہا بیٹا ہمیشہ تم یہ خیال کیا کرو کہ میری پروڈکٹ مہنگی ہے اور مصدوروں کو ان کی محنت سے کم تنخواہ دے رہا ہوں اس طرح آپ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ کس طرح میری پروڈکٹ سستی ہو اور میرے مصدوروں کو زیادہ تنخواہ ملے یہ بات تیر کی طرح ٹومس کے دل کو لگی اور اس نے ہمیشہ کیلئے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی دوستو ٹومس بارٹر شوز کمپنی کا بانی ہے اس نے کمپنی اپنے خاندان کے نام پر بنائی اس کا خاندان ابتدا میں چیکو سلواکیا میں رہتا تھا جفت سازی ان کا آبائی پیشہ ہے جو سولہ سو بیس سے ان کے ہاں چلا آ رہا ہے ٹومس نے چوبیس اگز انیس سو چھرانوے میں پہلی بار جوتے کا کارخانہ لگایا یہی کارخانہ بڑھتے بڑھتے ایک منٹی نیشنل کمپنی کی صورت اختیار کر گیا جس کا کاروبار ایک سو چودہ ممالک میں پہلا ہوا ہے باتا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جفت ساز ادارہ ہے اس کے برائراز ملازمین کی دادا تقریباً نبوہ ہزار اور بلواستہ اس کے علاوہ ہے تقریباً تین سو سال سے یہ کام ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا ٹومس نے خاندانی روایت کو توڑنے کے لیے کارخانے کی بنیاد رکھی اور اپنے ساتھ دس ملازمین بھی رکھ لیے ایک ساتھ یہ کام چلا ہوگا کہ ٹومس خرز کے بوجھ تلے دبنے لگا اور مالی پریشانیوں نے اسے آگے رہا ٹومس نے چمڑے کے جوتے بنانے کے ساتھ ساتھ موٹے کپڑے سے جوتے تیار کرنے لگا جو سستے پڑتے تھے اور لوگوں نے بھی انہیں بہت پسند کیا ہنچ جوتوں کی مقبولیت اور مانگ بڑھنے سے ملازمین کی تعداد دس سے پچاس ہو گئی دوستو ان کے پروڈک کی قیمت نو کے ہنسے پر ختم ہوتی ہے کام اس حد تک بڑھ گیا کہ اب مشینوں کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ اس کے علاوہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا سکتی تھی وقت گزرنے کے ساتھ صاحب اب آٹومیشن کا دور آ گیا ہے اس کی کمپنی کے ملازمین چھ سو ہو چکے تھے جو اس کی ترقی کا مو بولتا ثبوت تھا انیس سو چھوڑا میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی یہ ٹومس کے لئے قرآن کفال ثابت ہوئی اس کے پاس جرمن فوج کی جوتے بنانے کے آرڈرز آنے لگے انیس سو چھوڑا سے انیس سو اٹارہ تک اسے پہلے سے دس گنا زیادہ ملازمین رکھنے پڑ گئے کاروباری دنیا میں کامیابی کے ساتھ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جنگ کے بعد اس کا کاروبار بہت مندہ ہو گیا لیکن اس نے حمد نہ ہاری انیس سو پچیس میں پر سے بزنس عروج کی طرح بڑھنے لگا ٹومس باٹا انیس سو بتیس پہ چپن سال کی عمر میں جہاز کے ایک حادثے میں فوت ہو گیا وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن آج بھی اس کے لگائے ہوئے درخص دنیا بر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا احتیام ہوتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے